تو آپ نے کہا نہیں وہ صحابہ اس لیے آتے دیں وہ کہتے دیں یا رسول اللہ آپنا اللہ سے لے کے دیں میں کہا اسی کی کہ انہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن آج یہ الزام لگایا جا رہے اور الزام لگانے والے مرزا جیلمی جیسے وہ ایک کو ساحل یتیم صاحب آج کل نکلے ہوئے ہیں سمجھے نا اوہ لمحے لمحے وال رکھے نا ساڈیل آکے چاہیے دا دے چھا جوے چنالے مسلیہوں دے انہیں پتہ نہیں تو آڈے کیا میں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں چکے پینچ رہی نا میں آجے بھی پینچ رہی میں خالص پینڈوں بند آجے سمجھا رہی ہے نا تو آئیں دے چھا جوے چڑھا لے ہوں دے تا نال چھا جوی دے جان دے یا وی روپے یہ بھی لے جان دے دو توتیاں بھی دے جان دے اوہ سانو دین سکھان دے پہ میں نے کہا یار یہ صدی یقین میں انہوں لگ دا جڑی ہونے شروع ہو گئی یہ نا یہ احمقوں کی پذیرائی کی صدی ہے جتھے چاہت فتی علی خان ورگے اوہ سنگر ہون اور مرزے ورگے شیخ الادیس ہون آئے اوہ صدقے جامعہ میری قوم پانچ کلو دسیر ہلا کے گزارہ کر دی یہ بول کے راضی نہیں یہ آپ اندازہ کریں حالانکہ میوزک ہم تو حرام سمجھتے ہیں سیدھی سی بات ہے بیلکل اے مرزے اللہ فتوہ نہیں کہنے اس میں کفریہ شیر نہ ہو تو جائز ہے میں کہہ نا تو سیرے تو نجائز ہے نا تو کے بارے میں کہہ تو سیرے سے نجائز ہے اور میوزک ہم نچنالینیا مونڈیا انہوں کہندہ ہے کہ کفریہ شیر نہ ہو تو پھر نجائز ہے واہ آپ نے کاروباردہ بڑا فکری آپ نے بڑکیاں دے کاروباردہ تنہوں بڑا فکر ہے اور نا تو انہیں جنیاں سان بن ثابت مصطفیٰ دے سامنے پڑیا کر دے سانے اوہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے ہاں اس واسطے یہ ٹیوننگ جاری رہے گی ہاں آپ کی سبحان اللہ کی آواز کی آمد بھی ہمارے تک جاری رہنی چاہیے تو بات جو سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو میرے بھائی ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے تو جس دور میں ایسے لوگ سنگر بن جائیں تو جو ہے نا جس دور کے مفکر خلیل و رمان جیسے ہوں کہیں نا پچانویں فیصد بڑھیاں جائل ہوں میں کہا پھر اوہ جڑھیاں پانچ فیصد سہی سہن تو انہوں سیٹ کیتا کی نہیں کیتا کیوں نہیں پروفیسر صاحب کیوں نہیں شاہ صاحب کی بلا بڑا سیان ایسا متکبر المزاج یار بندے بڑھنا چاہیدہ ہے انسان بڑھنے چاہیدہ ہے اگر بولنے کا محوکہ ہے تو دین کے لئے اپنی یہ تبانائی صرف کرو نا عورت کو بولنے نہیں دیا انہوں نے سہلیتیم نو پھڑ لے آنے گا تو سا نویں جو پچانویں فیصد عورتہ نویں جاہل کیوں کہیں نہ ہے تو بھی تو جاہل ماں دا ہی بچہ پھر نکلے آنا تیرے کل کی سنا دے کہ تیری ماں پانچ فیصد بیچہ ہے توجہ نہیں فرما رہے آپ عزرات ہے تو اس وقت یہ خلیل بھی کہتا تھا اے نہیں چھڑے پرے جی چھڑے ایسا عورت کے بلنا نہیں چاہیے ویسے کہتے ہیں عورتوں کو حقوق دو تو جدو تو ہڑے سامنے کو بی بی بولتے پھر چیک دے ہو پھر بولنے ہی دن دے عورتہ دے دشمن ہی دوسیوں اسلام تو عورتوں کو تحفظ دیتا ہے اور اسلام ہی دیتا ہے میں نے کہا کہا اسلام ہی دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے ان عورتوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا بچایا کس نے ہے مو کھول کے دس ہونا میں انہوں اسلام نے بچا ہے ان کو وراثت میں عیسیٰ کو نہیں دیتا تھا تو کیسے نے مقرر کیا ہے ان کے قدموں میں جنت کیسے نے رکھی ہے یہ اسلام نے دیا ہے یہ تو آج کل عورت باغی ہو گئی نا مجھے میرا حق دو میں چھانا بچانا چلنا ہے تو تینوں تیرا حق ہے اسلام آباد ہے جتیم دیں گے جڑے آپ پورا ملک بلانتے چلاؤں دے پہنے زبان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میں چوپ بیٹے ہوئے چوپ رہے نا زندہ بچا گئے زندہ باد بھئی اگے ہندہ سی دل دل پاکستان پچھلے سال آیا بیل بیل پاکستان ایس بار یہ باں باں پاکستان اے بے کہنے تو آنا چودہ گاس سے باندہ کی بوتر تو اگلے مندہ بیل پارتا صحیح ایک بار یہ بد نصیب قوم کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہ لائے ان کے بچوں کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے یہاں نظام مصطفیٰ ہوتا نا آج رنگ ہی کو چھوڑ ہوتا لیکن نظام مصطفیٰ کیوں نہیں آسکتا چونکہ بات مولوی کرتا ہے تو انوچائید ہے ڈاکو بدماش لٹیرا میں سب سیاستدانوں کو نہیں کہہ رہا لیکن اے ہون چھاننی لا کئی کو صحیح کرنا پہنا ہے باقی سارے ہندھی جڑی حالت ہے وہ تو اڈے سامنے ہی تھے بھی کوئی بیٹھا ہوئے تو میں نے پریشانی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغام حق ہوگا تو پھر ٹینشن نہیں لینی اپنے اپنے سیٹ کرنا پہنے ہیں اب یہ جو ماشاءاللہ جتنا نظام ہیں وہ سارا آپ کے سامنے ہیں آلہ تلیم یافتہ تو اڈے افسر نے آلہ تلیم یافتہ تو آئیں تو ڈبل رشوت لیندے نے یہ نہیں آلہ تلیم ہوئے گی تو لینگے نا جات بندہ تو ڈردہ ہے بھائی یہ اصلاح تو سب کی ہونی چاہیے نا تو بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے میرے عزیز یہ جو صدی ہے نا صدی یقین کرو احمقوں اور پاگلوں اے تھے ٹک ٹوک تھے نچنالیانوں ایک اور نے سٹار بولے اگر میرے نبی کی عدیث پڑھنا تو نبی پاک نے پتا کن کو سٹار کہا ہے فرمایا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ہے جو ستارے ہیں یہ نبی کو صحابہ ستارے ہیں جس کو سمجھ آئیے وہ بولے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں اے نچنالیس تارے ہیں اندھے نے بلے یہ صدی احمقوں کی صدی ہے بھائی جان دو نمبر بدوں کو پذیر آئی ملنے کی یہ صدی ہے بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اب آجائیے ذرا جو میں بات سمجھا رہا ہوں تو یہ آیت کریمہ نے ہمارے دو مسئلے حل کر دیے پہلا وسیلے والا مسئلہ اور دوسرا غیر اللہ سے مدد والا مسئلہ اگر خدا سمجھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے تو فارغ اور اگر خدا نہیں سمجھ رہے پیارا سمجھ رہے ہو تو پھر بالکل جائز ہے پھر بالکل کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود اس بات کو واضح فرمایا حضرت مولا مرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی پاک فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے یہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے جب آپ نے پردہ فرمایا تو قبر انور اتھر میں جب آپ نے ان کو رکھنے کے ارادہ فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام قبر میں کہا فرما یہاں سے کھلی کرو یہاں سے کھلی کرو اور جب دفن کرنے لگے چادر بھی عطا فرمے اور دعا کیا تھی یا اللہ میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے میری ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ حضرات کی تو عرض کرنے کا مقصد یہ آیت نے مسئلہ کر دیا جاگ رہے ہیں تو آگے بھی چلیں تھوڑا سا اب اس آیت کا اغلا حصہ فرمایا نماز اور صبر سے مدد مانگو اور آگے فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے یہاں ایک ظاہری بات سمجھ میں آتی ہے اور اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی میں اللہ صبر والے کے ساتھ ہے کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے پیچھے دو چیزیں ہیں اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میری معیت میری حمایت میری مدد میری نسرت میری رحمت اس کا یہ معنی ہے فرمایا وہ صبر والے کے ساتھ ہے تو کیا نمازی کے ساتھ نہیں ہے تو اب اس کا جواب سنیے کیا ہے علماء تفسیر فرماتے ہیں نمازی کے ساتھ رب کی حمایت تو مدد و نسرت ہے ایکھلا جملہ ہی بندہ ہے نمازی دنال اللہ ہے پر ہر نمازی دنال نہیں صبر علی نمازی دنال کون سے نمازی کے ساتھ ہے تو ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا ہم صبر والے نمازی ہیں یا بے صبر نمازی ہیں ہم دو منٹ پکھانا چلے تو بے صبری ہو جانے ہیں نماز پڑھ کے پورے ملے نمازی کے ساتھ نہیں بے ایمان تا پتہ نہیں کی کوئی جنمی سمجھی کھلوتے ہیں انہیں ہیں یہ دو سعیدے کار لینے تو بچاوی سہی تو پچاوی سہی تھوڑی جا میربان نہیں کر کوئی بچہ مسید تے بار آوے تو ساڑھے کو برداشت نہیں ہوں دا اے تیرہ تے اببا کدی نہیں آیا تو تو کدھر آیا ہے یار جے آئی کے ہے تینویں جی دا نمازی بنا کے دا اببا بھی آوے کیوں جی اور بساوقات کئی آئیں دے نراض نہیں ہونا کئی بزرگی کے عمر کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں جنہی دیر میں جینا کوئی جان نہیں پڑھ سکتا کوئی تکبیر نہیں پڑھ سکتا آ میری تھا یہاں بیٹھے بندے اٹھے اٹھے یہ بظاہر آپ کو مسکرانے والی باتیں لگ رہی ہیں اے رونے کا مقام ہے صاحب بارے شریعت نے نماز والے چپٹر میں یہ روایت لکھی ہے پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں فرمایا مسجد میں جو بندہ اپنی جگہ مختص کر رہے نا ملال ہے اور آکھے ہی تھے میں ہی بیڑا ہے فرمایا اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے اور اس اونٹ کی طرح ہے جو وارے میں اپنی جگہ پکی کر لیتا ہے اور دوسرے اونٹ کو ٹھڑے مارتا ہے انداز بھی مسجد میں تو جتنی جگہ پہ آپ کا پاؤں لگ جائے گا اور آپ سہیدہ کریں گے قیامت والے دن اتنی تمہاری گواہ بن جائے گی اور یہ تھے ملاکہ بے جنرے سے بھی کرنوں جوٹو جنرے جنرے سے تو نمازی بان سبرالہ بان بے سبرالہ اور یہاں پر ایک لطیف بات آپ کے خدمت میں ارز کروں گرامی قدر حضرات یہاں پر صوفیانہ نکتہ ہے کیا میں نے کہا ہے کونسا نکتہ بھائی جان اور وہ صوفیانہ نکتہ یہ ہے یہ جو اللہ بھاگ نے فرمایا میں سبرالے کے ساتھ ہوں نمازی کا یہاں ذکر نہیں کیا اس میں صوفیانہ نکتہ اور اشارہ یہ ہے اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی اور سبرالے کے ساتھ بھی ہوں تو آج کربلا کا کوئی بندہ فیصلہ نہ کر سکتا یہ صوفیانہ نکتہ ہے وہ کیسے کہ بظاہر جو امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لئے سامنے آئے ہوئے تھے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے مسلمان کہلاتے تھے داریاں تھی پگڑیاں تھی اور آج کل جن نے ایسی عربی جانے ہیں ساڑھے سارے ہیں تو زیادہ عربیاں بھی جان دے سن میں آپ کو ذمہ داری سکھے رہا ہوں کیوں حضور پر فیصلہ بھی ایسے ہی ہے یہ جو سامنے آئے تھے یہ آپ سب کو جانتے تھے نماز ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے کیام بھی ہے سجود بھی ہے سلام بھی ہے سب کو جھے اور اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں سبر والے کے ساتھ بھی ہوں تو کچھ بندے یہ کہتے وہ جی اللہ نے نہیں یہا کہتے کہی جزیدنو اببا بنا ہنڈ ہے سمجھا رہی ہے نا اور اگر اللہ تعالی یہ فرما دیتا کہ میں نمازی اور سبر دونوں کے ساتھ ہوں تو بتا کیا ہوتا کچھ کہتے اللہ اس لسکر کے ساتھ بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہے اللہ کی مدد ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اللہ نے نمازی کا سراحت کے ساتھ ذکر نہ کر کے صوفیہ کہتے اس بات کو واضح کر دیا اب یہ میدان لگا ہوا ہے اب میار نماز نہیں ہے سبر ہے اب میار یہاں نماز نہیں ہے کیا ہے بولو تے صحیح نہ یار اب سبر کس کے پاس ہے نماز دونوں طرف ہے حسین وہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہے سبر بھی ہے یزیدیوں کے پاس سبر نہیں ہے لہٰذا اللہ کی حمایت و مدد بھی یہاں نہیں ہے انہیں سمجھ آئیجے دوستانِ گرامی اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی اور آنی چاہیے ٹھیک ہے اب چلیئے آگے بات چونکہ آج نباسہِ رسول جگرگوشہِ بطول نورِ نظرِ علی المرتضی برادرِ حسنِ مجتبا امامُ الاسفیہ واللطقیہ حضرتِ سید و شہداء امامِ کربلا حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ عنہ خاصل خاص آپ کا ذکر ہوگا یاد رکھ لیجئے یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن سے نسلِ مصطفیٰ چلی ہے آہ 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 آپ کیا کہا ہے پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے بے قدر بندے کو کیا پتا آہ آہ جو بد عقید کی کہ گٹر میں رہنے والا ہے اسے کیا پتا حسین کون ہے یہ تو ان بچوں سے پوچ جن کی ماؤنہ یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلیا ہوا ہے آہ آہ انہیں پتا ہے حسین کون ہے آہ ٹھیک ہے اور دوسرا پھول پتا کیوں کہا یہ بھی شوفیان نہ نکتہ ہے سنیے گا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ لاکھوں سلام آپ کی شان پر ٹھیک ہے نبی پاک کی چار بیٹیوں میں سے لڑ لی اور آخری اور عظمت و شان والی شہزادی سب سے افضل شہزادی تو جو ہے نا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لقب ہے زہرہ اور آپ کے بیٹوں کو پھول کہا گیا ریحانہ ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو جس کی خوشبو بھی ظاہر ہو ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو اور جس کی خوشبو بھی اور زہرہ پھول کی پتہ کس کیفیت کو کہتے ہیں جب سارا پھول کا حسن پردے میں ہوتا ہے اب جملے کا وزن محسوس کرنا سمجھ آئے تو مجھے کہنا نہ پڑے سیدہ کو زہرہ اس لیے کہا کہ یہ عورت ذات کی طرف نسبت تھی اور اشارہ سیدہ کے پردے کی طرف ہے حسنہ حسین کو پھول اس لیے کہا کہ یہ نسبت مرد کے ساتھ ہے بتانا تھا وہاں پردہ ہے اور یہاں حسن بی نقاب ہے بولو نہ ہاتھ اٹھا کے بولو نہ سنی جزاک اللہ کو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو ان کو زہرہ اس لیے کہا اشارہ پردے کی طرف ہے آجو پتر آجو آجو پتر آجو آجا ہیدھر آجا بیٹھے اٹھ جاؤ پتر کاری صاحب کہیں دے جو پہنے گوڑے سیدھے کارو سنیا سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ اللہ اکبر اگر یہ سمجھ آگئی تو یہ عذرت امام حسنو حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان آلہ عذرت کی زبانی نہ سناو آلہ عذرت صاحب رحمت اللہ آپ کا فتاور عزویہ کی تیسویں جلد اٹھا لیں رسالہ نور تین رسالے نور پر اکٹھے لکھے آلہ عذرت نے ان کے اندر آلہ عذرت سے ایک سوال ہوا سنن آلہ عذرت کیسے عاشق اہلِ بیعت ہیں رازیت کی بولی یا بول کے اہلِ بیعت کو بیان کرنا یہ انسانیت نہیں ہے سننیت کی بولی بول کے بیان کرنا یہ ہے احمد رضا کا مچن سننیت کے راستے پر رہ کر اب سنو آلہ عذرت سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں جلوہ گر ہوا تو ان کا جسم اقدس و انور ہر قسم کی ہر قسم کی دنیاوی علائے سے پاک ہوتا تھا تو کیا یہ سچ ہے چونکہ کچھ لوگ ان کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں لوری ایسو آلویا ہے آلہ عذرت کا جواب سنیے اب میں دیکھتا ہوں کون کون رزوی بیٹھا ہے گوڑے چھڑی یار سنے ہیں گوڑے آلہ میں نے بندہ نہیں چنگا لگتا نراز نہیں ہونا گوڑے آلہ بندہ میرے وارے ہی نہیں نہ مبیل آلہ پیدا ہوا اس کا جسمیں اقدس ہر قسم کی علائے سے پاک ستھرا طیب طاہر نظیف اور اتھر ہوتا تھا فرمایا کچھ اور ہسنگاں بھی ہے شاہل کہتا ہے کون فرمایا ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے بولو 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 سبان اللہ پیار سے بولو بھائی توجہ ہے کہ کونی آپ ادرات کی یہ آلہ ادرات صاحب رحمت اللہ اللہ آپ نے تیسویں جلد کے اندر لکھا ہوا ہے ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے اور ادھر دیکھئے لوگوں نے نا اپنے مزاج کے مطابق سے ابا کو مانا ہے اپنے مزاج کے مطابق پروفیسر صاحب ایسے ہی ہے جی اپنی جزاک اللہ جزاک اللہ من پسند کی شخصیات کو سے ابا سمجھتے ہیں اور اہل بیعت بھی دو چار پائن دیس یارہ بارہ چودہ بریکاں میں کہا بس سے سنیوں کی مجھے ضرورت ہے نا اپنی من پسند کی شخصیات نہ صحابہ ہے نا اہل بیعت سیاہ بھی کون ہوتا ہے جسے خدا رسول بنا جائے اہل بیعت بھی خود نہیں بن سکتے وہ الگ بات ہے کہ آج کل کئی شجرے پٹو تو پیچھوں پتہ نہیں کی کوئی جنکل دیتے ہو نا شامانو آتبالے آئے جیڑا سید اندہ ہے نا کیوں شاہ صاحب جیڑا سید اندہ انہوں صفانیاں نہیں دینیاں پہیں دیاں اوئے بولو تے سیدی نا لیکن اللہ دی قسمیں علماء بیٹھے نے پوچھلو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑے بندے نے صرف اپنا پیو بدلے آ اے آکھیا کہ میرا اے اببہ نہیں میرا اے اببہ ہے نصب بدلن دی کوشش کیتی نا فرمایا او دے سارے جان دی لانا تندی ہے سمجھائی نا ایک نصب بدل کے کوئی اوری قوم ہے نا اے میں رانے بان جانا اے میں میئے تے چوری تے رائیں تے چٹھے گندل بدلیں کیا کیا بلامت کان ملک بن جان دے ہو بندے دے پوتر بنو میار قبیلے نہیں ہے میار تقویٰ ہے میار قبیلے میار کیا ہے تقویٰ ہے کھلوتا رہے اے اللہ اللہ تے خیرت اللہ اے توجہ ہے آپ اس بات کو سمجھئے آپ ادراد لیکن اے تے قومہ بدلن دا شوق ہے لیکن یار اے نا دے اتے دی لانا تے جڑی عام قوم بدل کے دوئے پاسے ٹوڑ جان تے انا دا کی بنے گا جڑے پچھوں تے پتہ نہیں مسلیس ان تے انا نے شامہ نو آت پایا تے شاہ بن گئے تُسی دس سو یار تُسی کڈا ظلم کمایا ہے وہ تو انا شرم نہیں ہے اندھی کڑے کار نو آت پایا جے تو انا شرم نہیں ہے اندھی یار رسول اللہ کا گھرانا قیامت تک کے لیے یہ ختم تو نہیں ہو سکتا اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں انا دیا نشانیاں سنو کی انہیں جڑے دو نمبر ہونگے نا سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی گستاک ہے بولے آجے نا بولے آجے نا کسے کو فوت نہ ہو جائے ان تکڑیاں گلن جائے نا اچھا اس تو بعد اپنے مرد ہی دے سب تو زیادہ وقت ہونا نتاہ لگنا جدو حضرت امیرے معافیادہ دکھ رہا ہوں ہیں سب تو زیادہ وقت ہے چھے میں آکھا تیرے گندے انواسے نہیں کافی ہے کہ جنو رسول نے سید آکھے ہے نا اس حسن دی جدو سلا ہو گئی ہے تے ساڑی بھی سلا ہو گئی ہے کیونکہ امام حسن اور حسین یہ جنت کے سردار ہیں تے جنت دے سرداران دی جے سلا ہو گئی ہے نا تے مراسیاں نے ساڑ دیاں ہی رہنا ہے اگر تُو ساڑ دا پھیردہ ہے نا حضرت امیرے معافیادہ تو تے تُو پتر سوچی بھی نا اگر تُو سچا سچا سید اندہ تے تُو کہنا سی میں اپنے جد کریم امام حسن دے پچھے کھلوتا تے نا بہت ہی سمجھ آ گئی ہے میرے کو لے مجد تیرے ہی لمدی ایسی دی تیسی چکے تُو تریخان تے آگئے ہیں آل سنت دے اندر ذمہ داری سے بات عرض کر خبردار ابو بکر کی علیف سے لے کر امیرِ معاویہ اور حضرت ابو سفیان سمیت علی کی یہ تک سب سے اببہ کو مانا ایک منٹ ایک منٹ ایک جوڑا ڈراما کیتا جاندہ ہے نا او جی شرطان ٹوٹ گئی یہاں میں کہے سولہ کے دنال حضرت امام حسن دنال تو میں کہے امام حسن دس سال باچ جیندے رہے سن امام حسن نے تے گال نہیں کی تھی چھوڑیا تو کون ہے چھوٹ ہے رابسیوں کا یہ اور اگلی گال ہے میں ذمہ داری دنال کہہ رہے ہیں اگر پروفیسر صاحب بول دینا ہے مطلب کو میں کوئی گل کیتی ہے گوئیے سنو مذہب سکھان گے امام حسن نے جدو پردہ فرمایا ہے نا شہدت اوستو بعد دس سال تک امام حسین زندہ رہن ہے کتے بیٹھے ہو اگر انا بھی نا سالان دویچنا امام حسن کو مسئلہ نا امام حسین نو مسئلہ ہے چودویں صدی دیتے ہیں انہوں کیوں مسئلہ بن گیا ہے انہوں سمجھ آئی ہے بکواس بند کی جائے سے آپ یہ رسول ہیں بلکل ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی نہ سیابی رسول کے خلاف اور نہ آل رسول کے خلاف ہم سننی ہیں ایدھر ویک ہو میں تو نگال دس سام آل رسول اور سیابا پتا کیش ہے نے جو میں ساڑیاں دو باما سمجھ لو دو اکھا سمجھ لو دو لطا سمجھ لو ایک آکھنا ہوئے تھی تامی کارا زندہ بندہ بولے دعا بندہ سجد کبے موں بھی پشانو موں بھی پشانو درا ایک لاتنا ہوئے بندہ لولا تھی لنگڑا ہوں دے اور ایک باننا ہوئے تھی بندہ تامی ناکارا ہے جس کے پاس ایک ہے وہ ناکارا ہے کم دو ہے جس کے ایک ہاتھ میں سیابا ہے دوسرے میں اہلِ پیت ہیں بولو ذرا سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کوئی آجاتا ہے شرطان ٹٹ گئی یا کوئی آجاتا ہے فلانا ہے امامِ حسین کی زندگی ادھر دیکھو میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں اے اندھر چیک کرے جب میں چیک کر دا پہاں تو آنوں امامِ حسین رضی اللہ جنت کے سرداروں کی زندگی سے کوئی بات ہمیں بتا یا بعد کہ جتنے اہلِ بیعت کے بڑے امام تشریف لائے اور اگر وہ بھی نہیں تیری پونچ نہیں ہے صرف بک بک ہی کرنا ہے تو میں نے کہا محرِ علی ہو جماعتِ علی ہو موین و دین ہو داتا صاحبو ان کی کتابیں اٹھا لے تم مجھے بتا دے کسی سیابی کے خلاف کسی کے خلاف کوئی بات ہے ما تیرے نال کھڑا ہو جا مانگا تیجے نہیں نا تم اللہ لٹر لینے ہی اہلِ بولو تے صحیح نا اہلِ بولو تے صحیح نا اہلِ کئی تنشن لے کے بے جان دے اہلِ عقید دے دا پیرہ ہنجی لٹر جان دا جے تمہاشے بنائے ہوئے نا اگر حضرت امیرِ معابیہ کے خلاف کوئی بات کریں آپ امامِ حسن کا دفاع ہی نہیں کر سکتے اسی ساری دنیا قربان کر سکتے امامِ حسن نو قربان نہیں کر سکتے امامِ حسین نو اسی قربان نہیں کر سکتے تمہیں آگیاں بڑیاں تریخان لے کے فلینی ہے وی سال تک صلح چل دی رہے باد ہے سارے حیات رہے کس نو کو مسئلہ نہیں تینو بڑا مسئلہ ہے بولو رہ گیا یہ مسئلہ جانگ ہوئی بلکل ہوئی تو میں کہا جانگ دسنا لے آ صلح تیرے پہ انہیں دس نہیں ہے اور ادھر دیکھو میں جڑی گال کردہ پہ آن نبی پاک نے جانگ کی بشارت نہیں دی تھی صلح کی بشارت دی تھی صلح تی آکے ٹیکنا صلح تی آکے کھلونا یار تمہاشے بنائے ہو انہیں جناب اہلِ سنت کو نئے راستے پر چڑھایا جا رہا ہے چودہ سو سال سے تیشدہ مسائل ہیں زندہ زندہ بندہ اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا نا کہ نبی پاک کی آل کو کیسے ماننا ہے تو آپ نے نا ہے تو ایک شیری لیکن سمجھے آجے دو چار پائیں دس یارہ بار آپ نے مارزی دے سید نہیں لوکہ نے آلِ رسول بھی مارزی دی منی ہے نا حالانکہ علیٰ تحقیق بات کر رہا ہوں اور میں اگلی ایتر سنے آجے آپ ویڈیو بندی پہ یہ دیو بندی ہون وابی ہون شیئے ہون یا سنی ہون آئی تو دو سو سال پیچھے چل جا جن نے انہوں دے پرانے سننا پرانے علماء کسے بھی مسئلک دے اونا نوچوک کے اونا یہ کتابان چاہے بے خلاص ہارا کوئی لکھے اے ہون آلیاں زاکران تے خطیبہ جاہلا نقیبہ نے مطلب خراب کی تے نے ہاں ورنہ کتابان دے اندر اسی اے ہی تے پٹنے ہاں ہاں وے یار چودہ سو سالہ کتابان پاہ رہے ہیں ہاں سمجھ آئی نا جتے امت کھلوتی ہاں دے پچھے کھلو ایسے تو اسی کہیں نیا پیر جی تو اڈا پیر نہیں جڈا داتا پیر ہے داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے کھول نا جو داتا صاحب دیا کی دینے میرے نمی نوبارے رہے لا نعرہ تومی اور غور فرمائیں اور غور فرمائیں جو میں بات ارز کر رہا ہوں ایسے اختلافات سجے کھبے دیاں گلہ نہ سیر نہ پیر ہے آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرضی کی آہلِ بیعت نہیں ادھر دیکھو آپ دو سو سال پیچھے چلے جائیں کنے سال مٹھے بولو کسی بھی مقتبہ فکر کی کتاب اٹھا لیں دو باتیں واضح ہوں گی کتنی باتیں پہلی بات توجہ میری طرف رکھنا نبی پاک کی چار بیٹیاں ہیں آئے حسد کے جامع کتنی بیٹیاں ہیں اے انکار کرنا لے ہونہ اے جے سمجھا رہی ہے سب ان کی کتابوں میں لکھو ہوا چار تھی سمجھائی اور میں نا تو انہوں ایک مسئلہ سمجھا ہوں میں ہاں دیس ہی بندہ تھا میں دیس ہی طریقہ نگال سمجھانا جو نبی پاک کی بیٹیوں کو نہیں نہ مانتا یہ مسلمان مننا تے بڑی دور دی گالیں میں بندہ ہی نہیں ماندہ میری گالوں گوھر دے نال سون اور جرہ دے نال سون کمزور بندہ میں انہوں ویسے نہیں سن سکتا احمد انہ داستہ پہ آجے میں انہوں نہیں پتا میرا اگلا صحابی ہے یا کوئی نہیں تجیڑا میں ہے گا نا سن لو چودہ سو سال عقیدے دی ترجمانی کرانگے کو نیمان آرہی کرنگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں انکار کرنے والا کیسے ہمارا سجن ہو سکتا ہے عمران خان تے پرچے جنہیں نے ایک پرچہ اے ہے کہ یہ دی کو تی ہے تو انہوں ماندہ نہیں پی آ یہ سی طرح شاہ جی پرویسر صاحب ایک پرچہ اے بھی ہے میں انہوں نہیں پتا یہ دی کو کڑی ہے نہیں ہے منے آئے نہیں منے آئے اے نا نو اب بے دا نہیں پتا دا کڑییاں دا کی تو پتا لگی نہیں دا وجہ فرما رہے چکہ یہ سابدے غلام تے بڑے عجیب ہوگا اوکو بیٹھا تا نہیں بلے آنا اب میں انہوں دس ہو تھوڑ جا اور مندہ اے نو بنا سمجھا ایسی بندے دا پتر بن جا اور ہون بھی میرا کوئی پیغام جیلتا ہی انہوں پڑا بے اے نو چاہی دا ہے اللہ رسول کو مافی منگے تا ہٹ کے بابے خادم گل مانگ لے اے در بے خیادے مرا جا ختمے نبوہ تے گال اندی سی بابا ترنے دا ڈاڈر دن دا سی تے ناری کہن دا سی ایسی توڑتے شیل سٹنگے تو انہوں ہنج کرانگے ہنج کرانگے اے دا ملک نہیں چل سکتے تے آپنی پوچھل تے پیر آیا تے نالی فوجیاں تے حملہ کر دیتا تے فوجیاں نے بھی تنی آج من تنن دا حق کن دا دی اب ایٹھے ہو اے جان دے جے اے کمنٹ اے جان دے جے حملے کا اگے کہنے سی اتوں آڈر آیا میں کہا ہنے ہو دے تو ابھی اتوں آیا ہنے چان میرا مکھنو سمجھ آئی ہے آج بھی مافی مانگ لے ہے تو بڑی اچھی اچھی گال کیتی سی مران خان نے آوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تھے آکے تو اینا نوی گل کرنا تو اڈا جے طالبان نہ گل ہو سکتی ہے تو حسین دیکھا آدم نال نہیں ہو سکتی ہے بولو نا یار جزاک اللہ اور یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں مفتی مونی برمان صاحب دی گال بڑی چنگی لگ دی مفتی مونی برمان صاحب نیا کیسی تُسی یہ جڑا تشدد دارا اپنا دے پہو ایک تے تو انہوں پینا مہنگا انہوں نے تو پچا جانا ہے تو انہوں نے پچا جانا ہے جڑا چھڑ دا سی جماعت میں پاکستان کا مہنہ ہے میں چھڑ گئے اوہ میں انہوں ایک بندہ کہیں دا تاری صاحبے سارے ہی رونڈا ہے انہیں مسئلہ کیئے میں کہا بابے نے آکھیں آسی یا اللہ انہوں وے کھلا ہے جڑے تیرے دین دی راج رکاوٹ بندے پہنا اے بھی رونڈ کے ندیاں نسلامی